بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم چپٹر نمبر ایٹ ایکسرسائز ایٹ اے کا question number one کریں گے تو question number one میں اس نے دیا ہوا ہے are the following statements نیچے کچھ parts ہیں کچھ statements ہیں تو بتانا ہے کیا وہ true ہے false ہے یا پھر open ہے true کا مطلب صحیح ہوں گی false کا مطلب ہے غلط ہوں گی statement sorry open statement کیا دیا ہوا next open اب open کا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ statement true ہے یا پھر false ہے یہ آگے جب ہم part کریں گے تو اس میں آپ کو اچھے رکس سمجھ آئے گی تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس first part دیا ہوگا ہے zero is a whole number zero ایک whole number ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو whole number کا set ہے جس کو ہم w سے represent کرتے ہیں اور یہ کان سے شروع ہوتا ہے zero سے شروع ہوتا ہے اور آگے so on تو whole number میں zero آ رہا ہے اس کا مطلب ہے zero whole number ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا true second bar ہے five plus nine equal to eighteen minus five five میں nine add کریں اور ایٹین میں سے five minus کر دیں تو دونوں کا آنس equal آجے یعنی دونوں کا آنس سیم آجے تو ہم پلس منس کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر آنس ہے اب سیم آگیا تو یہ true ہے اگر آنس سیم نہ آیا تو یہ کیا ہے false تو five میں nine add کریں یہ آتا ہے fourteen اور ایٹین میں سے five minus کر دیں تو یہ کتنا آجاتا ہے thirteen اس کا مطلب ہے یہ equal نہیں ہے تو یہ کیا آجے گا ہمارے پاس false third word ہے two is only even prime جو prime number ہے اس میں ایک ہی even number آتا ہے which is true تو prime number ہم جانتے ہیں کیا ہوتی یعنی two three five seven so on یعنی ایسے numbers جو صرف اپنے ہی table میں آتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں prime number تو prime number میں دیکھیں یہ سارے onward جو ہیں وہ odd number ہے ان سم میں سے صرف ایک ہی even number ہے جو کیا ہے تو تو is only even prime صرف اور صرف ایک ہی even number prime میں ہوتا ہے which is two تو یہ statement کیا آجے گی پھر true اس کے بعد یہ fourth part ہے seventeen is a natural number جتنے بھی natural numbers ہیں ان میں seventeen بھی ایک نیچرل نمبر ہے تو true ہے یا پھر false اب نیچرل نمبر جس کو ہم n سے ذائر کرتے ہیں اور یہ one سے شروع ہوتا ہے اور اس میں ساری counting آ جاتی ہے ساری counting کا مطلب ہے کہ اس میں seventeen بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ seventeen کیا ہے ایک نیچرل نمبر ہے یہ پھر ہمارے پاس کیا آجے گا true اس کے بعد یہ آگے next part number five ہے تو fifth part میں دیا ہو ہے seven multiply by یہ ایک ہمارے پاس triangle ہے یا کہہ لیں ایک empty box ہے کہ seven کو empty box سے multiply کریں تو answer کیا آتا ہے twenty one when empty box is four یعنی اگر ہم empty box کی جگہ کیا put کر دیں four تو یہ answer کیا آتا ہے twenty one تو check کر لیتے ہیں seven multiply by اس empty box کی جگہ اس کی value four تو seven کو four سے multiply کریں تو کیا آتا ہے twenty eight which is not equal to twenty one تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا پھر فالس اس کے بعد part number six ہے four کو multiply کریں five four into five اس کا مطلب ہے four five کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو four four کو five سے multiply کریں تو answer forty five آتا ہے چیک کر لیتے ہیں four five is a twenty یعنی does not equal to forty five four کو five سے multiply کریں تو forty five نہیں آتا اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے فالس اس کے بعد یہ آگے seventh part ہے five x plus five equal to ten کہ اگر ہم یہاں پر then x equal to one اگر ہم یہاں پر x کی value one put کر دیں تو اس کو بھی five میں add کر دیں تو answer ten آتا ہے تو یہ ہم چیک کر لیتے ہیں اگر آ گیا تو true ہے اگر نہ آیا تو فالس ہے five x کی جگہ اس کی value which is one plus five equal to ten five one's a five plus five equal to ten five کو five میں add کیا تو کیا انسایا ten اس کا مطلب ہے اگر ہم x کی value one put کرتے ہیں تو دونوں آنس equal آ جاتے ہیں سیم آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے جی true اس کے بعد آگے next part number eight ہے twelve plus three equal to three plus twelve کہ اگر ہم ان دونوں side کو add کریں تو answer کیا آتا ہے equal اگر equal آ گیا تو true ہے اگر equal نہ آیا تو فالس ہے تو یہاں پر add کر کے دیکھ لیں twelve plus three کیا آتا ہے جی fifteen اور three plus twelve یہ بھی کیا آتا ہے fifteen تو answer same آ گیا اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے true اس کے بعد next part number nine ہے nine part میں دیا ہوا ہے zero point five equal to one over five تو ہم نے چیک کرنا ہے کیا دونوں کا آنس equal آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا point ختم کر دیں تو یہ آجے گا five by ten یعنی ہم نے کیا کیا point کی جگہ one لگا دیا آگے جتنے ڈیجر سے اتنے zero ایک ہی ڈیجر ہے تو ایک ہی zero cutting کر دیں five ones are five five twos are ten تو یہ کیا آ رہا ہے one by ten یہ کیا تھا one by five اس کا مطلب ہے یہ equal نہیں ہے تو یہ کیا آجے گا پھر فالس اس کے بعد next question number two تو question number two میں دیا ہوا ہے replace the letters by numerals to make the statements true یہاں پر ایک letter دیا ہوگا جو کہ unknown ہوگا وہ letter کوئی بھی alphabet ہو سکتا ہے a b c x y z یا کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کی جگہ کونسی value put کر دیں کہ دونوں side کا جو answer ہے وہ same آجے تو ہم نے اس کو اس letter سے replace کرنا ہے یعنی ہم نے unknown کو find کرنا ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس first part ہے x plus two equal to nine ہم x کی جگہ کونسی value put کریں کہ اس کو two میں add کریں تو آنس nine آجے تو اگر ہم x کی جگہ seven put کر دیں seven plus two کیا آجے گا nine تو یہاں پر x کی value کیا آجے گی seven لیکن ہم اس کو solve کر کے find کریں گے x equal to nine یہ plus two ہے ادھر آ کر کیا آجے گا minus two یہ چیز این میں رکھنی ہے کہ جب ہم equal کے دوسری side پر کسی value کو لے کر جاتے ہیں تو اس میں کیا changes آتی ہیں plus change ہو جائے گا minus میں اور minus change ہو جائے گا plus میں یعنی اگر یہاں پر کوئی value plus کی ہے تو ادھر آگر کونسی ہو جائے گی minus کی اگر minus کی ادھر کوئی value ہے تو ادھر آگر کونسی ہو جائے گی plus کی plus نے change ہونا ہے minus میں اور minus نے change ہونا ہے plus میں اسی طریقے سے multiply نے change ہونا ہے divide میں اور divide نے change ہو جانا ہے multiply میں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور آگے ہم اس کو پھر آگے solve کر دیں گے تو x equal to nine میں سے two minus کر دیں گے x کی value کیا آجے گی seven اس کے بعد آگے second part ہے ہم پی میں کیا put کریں پی کی جگہ کیا value رکھیں کہ ہمارے پاس two آجے تو یہ seven ہے seven میں سے اگر ہم five minus کرتے ہیں تو کیا آجاتا ہے two تو پی کی value یہاں پر ہم اس کو solve کر کے find کریں گے یہ ہمارے پاس minus پی ہے جس کے ساتھ کوئی sign نہ ہو کیا ہوتا ہے پلس کا تو seven کس کا ہے پلس کا ادھر آ کر کس کا ہو جائے گا minus کا minus پی equal to two میں سے seven کا لیں گے تو آجے گا five اور sign کون سا ہے گا بڑی رکم کا minus minus سے cut ڈے گا پی کی value کیا آجے گی five اس کے بعد آگے next third part ہے three y equal to fifteen اب three y کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو multiply نے change ہونا ہے divide میں تو یہاں پر three multiply ہو رہا ہے ادھر جا کر three کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ تو three one ڈا three three five ڈا fifteen y کی value کیا آگئی five اس کے بعد next fourth part ہے forty five divide x equal to five تو اس کو پہلے اس طرح لکھ لیں forty five divide x equal to five five x یہاں پر divide ہو رہا ہے دوسری سائٹ پر جا کر ہو جائے گا multiply اب ہم نے find کرنا ہے x کو تو five x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس سائٹ پر ہو جائے گا divide divide کس میں convert ہوگا multiply میں اور multiply کس میں convert ہوگا divide میں تو یہاں پر five multiply ہو رہا ہے اس سائٹ پر آ کر ہو جائے گا divide five one ڈا five five nine ڈا forty five تو ہمارے پاس x کی value آ جائے گی nine اس کے بعد آگے next question number three ہے تو question number three میں اس نے دیا ہو ہے right falling یعنی جو اس نے پارس دیا ہوئی ہے اس کو لکھنا ہے کس میں algebraic expressions میں جس طرح ہی first part ہمارے پاس دیا ہو ہے first part کہہ دی sum of the sum of p and q some کہتے ہیں plus کو add کرنا ہے جمع کرنا ہے کس کس کو p کو اور q کو تو یہ ہمارے پاس آجے گا پی sum یعنی add کیا plus کس میں q میں اب چونکہ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں variables کی اگر variables same ہو same variable same power تو coefficient کیا ہو جاتے ہیں add اگر variable different ہوں تو ان کا اگر ہم نے sum لینا ہے تو sum والی فارم اور اگر ہم نے اس کا product لینا ہے تو اس طرح product والی فارم تو یعنی اس کا ہمارے پاس کیا آئے گا p plus q کیونکہ یہ add نہیں ہو سکتے اس لیے ہم اس کو اسی فارم میں لکھیں گے second border the difference difference کہتے ہیں minus کرنا فرق نکالنا تو فرق نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں minus تو ہم نے minus کرنا ہے کس کس کو the difference of a and b a اور b کو minus کرنا ہے اب ہم جانتے ہیں جب ہم minus کرتے ہیں تو بڑی رقم کو پہلے لکھتے ہیں چھوٹی رقم کو بعد میں تو اس نے آگے condition دی دیا ہے کہ کون سی بڑی رقم ہے اور کون سی چھوٹی when a is greater than b جب ایک جب کے a b سے کیا ہو بڑا تو یہ آج اگا پھر a minus b یعنی بڑی رقم پہلے اور چھوٹی رقم بعد میں اس کے بعد آگے نیکس تھرڈ بارڈ ہے two thirds of x x کا two third لینا ہے تو جتنا بھی یہاں پر mention ہو one third یعنی one divide three two third یعنی two divide three two third of x x کا two third تو یہ آجے گا two third کا مطلب ہے two divide three اور two third kis کا لینا ہے x کا تو یہ آجے گا two third of x added add کا مطلب کیا ہوتا ہے plus کرنا اور اس کو add کیا کس میں true y میں ہے اس کے بعد آگے next fourth part ہے the product product کہتے ہیں multiply کرنا product of m and n تو m اور n کا product اس کو add کر دینا ہے add کا مطلب کیا ہے plus کر دینا ہے کس میں to their sum کس کے sum میں m اور n کے sum میں تو product of m n add کرنا ہے انہی دونوں کے sum میں تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا mn plus m plus n اس کے بعد یہ آگے next part number five fifth part the difference دوبارہ کیا آگیا difference یعنی ہم نے کیا کرنا ہے minus the difference of two p and three q two p اور three q کو minus کرنا ہے تو minus کرنے کے لیے بری رقم کو پہلے چھوٹی رقم کو بعد میں تو اس نے آگے condition دے دی ہے کہ ہمارے پاس when two p is less than three q یعنی ہم نے difference انکالنا ہے two p اور three q کا جبکہ two p جو ہے وہ less کم ہے اور three q سے تو اس کا انطلب ہے three q بڑھا ہوا تو یہ آجے گا پھر three q کو پہلے لکھ دیں گے اور two p کو بعد میں اس کے بعد six part six six three times a a three times جتنا time بھی ہم نے ایک نمبر کا نکالنا ہو اس کو اس نمبر سے multiply کر دیتے ہیں تو ہم نے a three times نکالنا ہے تو یعنی ہم نے three کو a سے multiply کر دینا ہے اس کے بعد آگے کیا جی added added یعنی ہم نے اس کو add کرنا ہے plus کرنا ہے کس میں four times b b کا four times تو ہمارے پاس algebraic expression کیا آجے گا three a plus four b اس کے بعد ہی آگے power number seven the sum of m sum کا مطلب کیا ہے جی ہم نے add کرنا ہے plus کرنا ہے کس کس کو sum of m یعنی m کا sum لینا ہے add کرنا ہے کس کے ساتھ quotient quotient کہتے ہیں جو divide ہو رہا ہو جو division والی فارم میں ہو جو fraction والی فارم میں ہو quotient of n n کا quotient کس کے ساتھ two کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا m plus n by two statement کیا تھی sum m کا sum لینا ہے m کو ہم نے add کرنا ہے n کے ساتھ لیکن n کا quotient ہے وہ وہ کیا ہے two تو الجب expression مارے پاس کیا بنجے گا m plus n by two جو اس کے بعد پار نمبر eight the quotient یعنی divide کرنا ہے quotient of a and b کی جب اے ڈیوائیڈ ہو رہا ہو بی کے ساتھ یہ ہمارے پاس کوشنڈ ہے اے بی کا جب اے کے ساتھ کیا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بی اس کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ ہم نے کرنا ہے کس میں دیئر پروڈکٹ کس کس کے پروڈکٹ میں اے بی کے تو ہمارے پاس الگیبرک سویشن کیا آجے گا اے اوور بی پلس اے بی کوشنڈ آف اے اینڈ بی ایڈیٹ پروڈکٹ دیر پروڈکٹ یعنی انہی کے پروڈکٹ میں کے بعد ہی آگے نیکسٹ پار نمبر نائن ہے پار نمبر نائن میں دییا ہوا ہے ون تھرڈ آف ایکس ون تھرڈ ون کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کس کے ساتھ تھری کے ساتھ تو ون تھرڈ آف ایکس یعنی ون تھرڈ آف ایکس ون تھرڈ آف ایکس یہاں تک ہمارے پاس کیا آگیا ون بائی تھری ایکس اس کے بعد آگے ہیں ملٹی پلائیڈ یعنی اس کو ہم نے ملٹی پلائی کر دینا ہے کس کے ساتھ بائی دا ڈیفرنس آف ایکس اینڈ وائی ایکس اور وائی کے ڈیفرنس کے ساتھ یعنی ہم نے ایکس اور وائی کو مائنس کرنا ہے اب بس یہ دیکھنا ہے کہ کونسی رقم پہلے آئے گی اور کونسی رقم بعد میں تو یہ اس نے دے دیا ہے ون ایکس اس کا مطلب ہے ایکس بری رقم ہے ایکس کو ہم پہلے لکھیں گے اور وائی کو ہم بعد میں تو ہمارے پاس ایکسپریشن کیا آجے گا ون تھرڈ آف ایکس ملٹی پلائیڈ اس بریکڑ کا مطلب کیا ہے ملٹی پلائیڈ کس کے ساتھ ڈیفرنس آف ایکس اینڈ وائی جبکہ ایکس بھرا ہے اور وائی کیا ہے چھوٹا اس کے بعد جی اس کا لاس پورٹ ہے بلکل پورٹ نمبر نائن کی طرح جس طرح ہم نے پورٹ نمبر نائن میں فائنڈ کیا تھا ون تھرڈ آف ایکس یہاں پر کیا آگیا ہے تھری فورٹ آف ایکس یعنی تھری کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کس کے ساتھ فور کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس بانجے گا تھری فور آف ایکس اس کے بعد آگے ہے کہ ہم نے ایکس کا تھری فورٹ لے لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے ملٹیپلائیڈ تو یہ ہم نے ملٹیپلائیڈ کا سائن لگا دیا انٹو بریکٹ اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے ملٹیپلائی کر دیا ہے کس کے ساتھ بائی دا ڈیفرنس یعنی ہم نے کیا کرنا ہے مائنس کرنا ہے کس کس کو ٹو پی اینڈ فائف کیو ان دونوں کو مائنس کرنا ہے بس اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پہلے رکھنا ہے کہ اس کو پہلے رکھنا ہے جو رقم بری ہوگا اس کو پہلے رکھیں گے جو رقم چھوٹی ہوگا اس کو بعد میں تو وہ آگے سے ریدی ہے وینڈ ٹو پی اس لیس دن فائف کیو ٹو پی فائف کیو سے کیا ہے لیس تو اس کا انطلب ہے یہ رقم بری ہے اور یہ رقم چھوٹی تو بری رقم کو پہلے لکھا ڈیفرنس لے لیا کس کے ساتھ چھوٹی رقم کے ساتھ تو الجبری کا ایکسپریشن بن گیا تھری بائی فور ایکس انٹو فائف کیو مائنس ٹو پی باقی جو کوئی سندر ہیں انشاءاللہ کل سے ہی اللہ حافظ